رول روئیس اگر ہوتے ہیں تو وہ کون سے ہیں اس میں کیسا انجن ملتا ہے اس کی کتنی پاور اور کتنی ٹارک ہوتی ہے رول روئیس کی کرنٹلی کون کون سی کاریاں ایویلیبل ہیں کتنے میں ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ جیسی ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ہینری روئیس جو کہ ایک انجینئر تھے اور چارلس رول جو اس وقت یوکے میں ایک کار ڈیلرشپ کے آنر تھے ان دونوں نے مل کر انیسو چار میں اس کمپنی کو بنایا تھا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا نام ان دونوں کے نام پر ہی رکھا گیا ہے اس کے بعد انیسو اسی میں بریٹش ڈیفنس کمپنی وکرز نے رول روئیس کمپنی کو خرید لیا انیسو اسی کے بعد انیسو اٹھانوے میں فورس ویگن اور بی ایم ڈبلیو رول روئیس کمپنی کو خریدنا چاہتی تھی بی ایم ڈبلیو اس سے پہلے رول روئیس کو انجن اور باقی چیزیں سپلائی بھی کرتی تھی اٹھانوے سے لے کر دو ہزا تین تک فورس ویگن اور بی ایم ڈبلیو کے درمیان رول روئیس کی آنرشپ کو لے کر کافی بحث ہوئی اس کے بعد دونوں کمپنیوں نے اپولوجائز کیا اور دو ہزا تین سے بی ایم ڈبلیو کے پاس رول روئیس کی مکمل آنرشپ ہے اس کے بعد بی ایم ڈبلیو نے گود ووڈ انگلینڈ میں رول روئیس کا ہیڈ کوارٹر کھولا اور اپنی پہلی پروڈک فینٹم کو دو ہزا تین میں لانچ کیا انیس سو چار میں ہینری اور چارلرز نے رول روئیس کمپنی تو بنا لی اور اپنی پہلی پروڈک ٹین ایچ پی کو لانچ بھی کر دیا لیکن ابھی ان لوگوں کو نہیں پتا لگ رہا تھا کہ یہ کمپنی کیسی ہے اس کمپنی کی گاریاں کیسی ہیں ریلائبل ہیں یا نہیں لیکن جب انیس سو ساتھ میں رول روئیس نے سلور گوست کو لانچ کیا تو اس گاری کو بیسٹ کار آف دی ورلڈ کے خطاب سے نوازہ گیا کیونکہ اس وقت پر اس گاری نے لنڈن سے لے کر گلیسکو کے درمیان 27 بار چکل لگایا مطلب 14,377 مائلز یعنی 23,127 کلومیٹر کا سفر طے کیا جس کی وجہ سے سلور گوست نے نان سٹاپ موٹر رن ورلڈ ریکارڈ کو توڑ دیا اس ورلڈ ریکارڈ کی وجہ سے لوگ اس کمپنی کی گاریاں کو ریلائبل سمجھنے لگے اور اس کمپنی کا نام آہستہ آہستہ فیموس ہونے لگا رول روئیس کی گاریوں میں ایسا کیا خاص ہے جس کی وجہ سے اس کی پرائس کروروں میں ہوتی ہے یہ کوئی سپورٹ کار تو نہیں ہے پھر بھی کروروں میں بکتی ہے اور بھرے بھرے سلیپریٹیز کی پہلی پسند رول روئیس کی گاریاں ہی ہوتی ہیں ایسا کیوں؟ ویسے تو رول روئیس کی گاریوں میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو انہیں خاص بناتی ہیں جو انہیں باقیوں سے منفرد بناتی ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رول روئیس کی سبھی گاریاں کمپلیٹلی ہینڈ میٹ ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں ہر کوئی کار مینفیچرنگ کمپنی اپنے پلانٹس میں روبورٹس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گاریوں کو بنایا جا سکے جبکہ دوسری طرف رول روئیس کے پلانٹ میں صرف چار روبورٹس ہیں اور وہ بھی بیسک کام کرتے ہیں جیسا کہ گاریوں کی بوڈی کے اوپر پرائمر پینٹ کرنا ہر کوئی کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے پھر وہ چاہے گاری کی بوڈی ہو سیٹس ہو لیدر ورک ہو یا وڈ ورک ہو یا پھر گاری کا انجن بنانا ہو ہر کوئی کام صرف اور صرف ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اور ہر کام کو پرفیکٹلی کیا جاتا ہے اس طرح کسی گلتی اور کسی کمی کی گنجائش نہیں ہوتی رول روئیس کی گاریوں میں استعمال کی جانے والی لیدر بل سکن کی ہوتی ہے اس لیدر کو یوں ہی استعمال نہیں کر لیا جاتا پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ لیدر یوز کرنے کے قابل ہے یا نہیں لیدر کو استعمال کرنے سے پہلے منفی دس ڈگری ٹیمپریچر تک رکھا جاتا ہے پھر اچانک سے سو ڈگری تک لے جاتے ہیں اور پھر واپس سے منفی دس تک لاتے ہیں اس پروسیس کو چوبی سو گھنٹے یعنی دس دن تک کیا جاتا ہے اس دس دن کی پروسیس کے دوران جو لیدر سروائیو کر پاتی ہے اسی کو رول روئیس میں استعمال کیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ یہ لیدر کافی نرم ہوتی ہے اور خرام نہیں ہوتی اور اس لیدر کی بنی ہوئی سیٹس کے اوپر بیٹھنے پر آواز بھی نہیں آتی اتنا ہی نہیں گاری میں جہاں کہیں بھی لیدر ورک کیا گیا ہے اس لیدر کے کلر کو آپ چوز کر سکتے ہو اس پر کسی طرح کی ایمبوائیڈری کروا سکتے ہو کوئی لوگو بنوا سکتے ہو الا اگلر ڈزائن بنوا سکتے ہو جیسا چاہے بیسی گاری تیار کروا سکتے ہو اس لیدر کے ساتھ صرف لیدر ہی نہیں گاری کے اوپر کیے جانے والے پینٹ میں بھی آپ کوئی سا کلر چوز کر سکتے ہو رول روئیس چالیس ہزار کلر کولیکشن پروائیڈ کرتا ہے ان چالیس ہزار رنگوں کے علاوہ بھی آپ کو نیا رنگ کیار کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی رول روئیس آپ کو کر کے دے سکتا ہے اگر آپ اپنی رول روئیس کو ڈول ٹون کلر کرنا چاہتے ہیں تین چال رنگوں کا گریڈین چاہتے ہیں جیسا چاہے بیسا کسٹمائزیشن کرا سکتے ہیں بوڈی پینٹ کے ساتھ رول روئیس کی گاری کی بوڈی کے اوپر کلر کی پانچ لیئر بنائی جاتی ہیں رول روئیس گاریوں میں صرف بوڈی پینٹ کا وزن ہی پنتالیس کیجی ہوتا ہے کلر ہونے کے بعد اس بوڈی پینٹ کو گھنٹوں تک پالش کیا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ شائن کر سکے آپ نے اکثر رول روئیس کی گاریوں کے ایک سٹیڈیئر میں کوچ لائنیں دیکھی ہوں گی ان کوچ لائنز کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے نہ کہ کسی مشین سے ان لائنز کو بنانے والا صرف ایک ہی شخص ہے جو اسے پرفیکٹلی بینہ کسی گلتی کے بنا پاتا ہے وہ ہے مارک کو پانچ میٹر کی کوچ لائن بنانے میں مارک کو تین گھنٹے تک لگ جاتے ہیں اس کام میں کسی طرح کی گلتی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی اریزر نہیں جو مارک کی گلتی کو مٹا سکے رول روئیس میں استعمال کی جانے والی نکری بھی سیلیکٹیڈ اور ٹیسٹیڈ ہوتی ہے ان ساری باتوں کے علاوہ اگر آپ اپنی رول روئیس میں کہیں پر بھی کیسا بھی کوئی کسٹمائزیشن چاہتے ہیں تو رول روئیس آپ کی ایمیجینیشن کو ریل میں کنورٹ کر کے دیتا ہے وہ بھی پوری پرفیکشن کے ساتھ اور یہ پورا کا پورا کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اس لیے ہی ایک رول روئیس کار بنانے میں ایکسپرٹس کو دو مہینے لگتے ہیں آپ لوگوں نے ایکسپرٹ اوف ایکسٹری آپ لوگوں نے ایکسپرٹ اوف ایکسٹری کے بانٹ پر ایک لوگوں لگا دیکھا ہوگا جسے ایکسپرٹ اوف ایکسٹیسی کہا جاتا ہے اصل میں یہ لف کا سمبل ہے جان وولٹر جو کہ ایک کار ایلسٹریٹڈ میگزین کے ایڈیٹر تھے اور ان کی سیکٹری ٹوہنٹن کے بیچ لف تھا اس ایکسپرٹ اوف ایکسٹیسی کو کوئی چھوڑا نہ لیں اسی لیے یہ بونٹ کے اندر ہی رہتا ہے جب رول روئیس کے ایگنیشن کو آن کیا جاتا ہے تب یہ بونٹ سے باہر نکل آتا ہے اور جب ایگنیشن کو آف کیا جاتا ہے تو یہ واپس سے اندر چلا جاتا ہے اور اگر گاری چالو ہے اور اس دوران کو اسے چڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح کے حالات میں بھی یہ بونٹ کے اندر چلا جاتا ہے رول روئیس گاریوں کے کیبن دوسری گاریوں کے مقابلے میں کام سائلنٹ ہوتے ہیں ڈبل ڈیجرٹ کی سپیڈ تک اس گاری کے کیبن کے اندر باہر کی کوئی بھی آواز نہیں آتی 130 کیجی کے سون ٹروفنگ میٹیریل کو استعمال کیا جاتا ہے ان گاریوں کے کیبنز کو زیادہ سے زیادہ سائلنٹ بنانے کے لیے یہاں تاکہ رول روئیس کی گاریوں میں جو ٹائٹز استعمال کیا جاتے ہیں وہ بھی دوسری گاریوں کی کمپیریزن میں کافی کام وائبریشن پیدا کرتے ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ رول روئیس کے کیبنز اتنے زیادہ سائلنٹ ہوتے ہیں کہ کیبنز کے اندر لگی گھری کی ٹک ٹک کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں کچھ ایسے فیچرز بھی ہیں جو رول روئیس کی گاریوں کو خاص بناتے ہیں جیسا کہ رول روئیس کے کلسٹر انسٹرومنٹ میں پاور ریزرونگ انڈیکیٹر دیکھنے کو ملتا ہے رول روئیس میں لگا کمپیٹر پورے آؤٹپٹ کو کلکلیٹ کرتا ہے اور پاور ریزرونگ انڈیکیٹر کے ذریعے بتاتا ہے کہ آپ کی گاری نے کتنی پاور کو استعمال کیا ہے اور کتنی پاور ریزرونگ میں ہیں اس کے علاوہ رول روئیس میں ایٹ سپیڈ ڈول ٹرانسمیشن ملتا ہے رول روئیس صرف آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں آتی ہے اس میں مینویل ٹرانسمیشن کا کوئی نام نہیں ہوتا لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس گاری میں ایٹ سپیڈ ڈی سی ٹی کے ساتھ جی پی ایس ٹرانسمیشن ایڈیٹر ملتا ہے جی ایٹی اس فیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ رول روئیس جی پی ایس کی مدد سے پہلے ہی پتا کر لیتی ہے کہ کہاں پر کوئی ٹرن آنے والا ہے کہاں کوئی انکلائن ہے ٹرافک جیم ہے یا روڈ کلیر ہے اور اسی کے لحاظ سے آٹومیٹکلی گیر خود چینج کر دیتی ہے تاکہ سڈنلی گیر چینج ہونے کی وجہ سے ڈرائیورز یا پسینجر کے آرام میں کوئی کمی نہ رہ جائے رول روئیس میں ڈرائیور اور کوئی ڈرائیور سائیڈز میں ٹیفلون کوڈیڈ چیمبر ایمریلہ دیے گئے ہوتے ہیں ان کے بگل میں بٹن دیا گیا ہوتا ہے جسے آپ پریس کریں گے تو ایمریلہ نکل کا باہر آتا ہے ان چیمبرز کے اندر فینز اور ہیٹرز لگے ہوتے ہیں جو گلے ایمریلہ کو دوبارہ سکھا دیتے ہیں رول روئیس کے گیٹ کافی بھاری ہوتے ہیں جتنی آسانی سے عام گاریوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں جتنی آسانی سے رول روئیس کے دروازے بند نہیں ہوتے اس لیے وہاں پر بٹنز دیے گئے ہوتے ہیں ان بٹنز کو پریس کرنے سے یہ دروازے آٹومیٹیکلی بند ہو جاتے ہیں رول روئیس کے اندر آپ کو ایسٹری ملتی ہے اس ایسٹری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جب آپ ایش ڈالتے ہیں یا سگار ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد جب آپ کلوز کرتے ہیں اور واپس سے آپ استعمال کرنے کے لئے اسے دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کو آٹومیٹیکلی کلین ملتا ہے رول روئیس کی لیٹس پروڈرک کولونام ایسیو وی پہلی ایسی گاری ہے جس میں آل ویلز ڈرائیو سسٹم ملتا ہے اور اس آل ویل ڈرائیو سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے سینٹر کنسول میں ایک آف روڈنگ بٹن بھی بھی کیا گیا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رول روئیس سے سٹریم آف روڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس آف روڈنگ بٹن کو پریس کرنے سے کولونام ایسیو وی کا سسپنشن 1.5 انچ اوپر اٹھ جاتا ہے رول روئیس میں نائٹ ویجن بھی دیا گیا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ لو ویزیبیلٹی ایریا میں بھی آرام سے گاری ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے سانڈ سسٹم میں 18 سپیکرز ہوتے ہیں جن کی ٹیون کو اسپرٹس کافی محنت کر کے سٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بیسٹ سانڈ کوالیٹی مل سکے اس کے آلائی ویلز میں دیا گیا ہوا رول روئیس کا لوگو کبھی موف نہیں کرتا گاری چاہے کتنی ہی تیز کیوں چل رہی ہو یہ لوگو ساکھن ہی رہتا ہے چلیے اب رول روئیس کے پرڈکٹ کو سن کر اس کے سسپنشن آف پرائس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس وقت مارکٹ میں رول روئیس کے تقریباً پانچ پرڈکٹس موجود ہیں نمبر ون فینٹم نمبر دو پر کولنم نمبر تین پر گھوس نمبر چار پر ریک اور نمبر پانچ پر ڈون رول روئیس کی سب بھی گاریوں میں وی بارہ سلنڈر ارتالیس وال پیٹرول انجن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ انجن الگ الگ گاریوں میں الگ الگ طریقے سے لگایا گیا ہوتا ہے لیکن منیمم 563 سے لے کر میکسیمم 624 بی اچ پی کی پاور پیدا کرتا ہے مینیمم 820 سے لے کر میکسیمم 900 این ایم کا ٹارک جنریٹ کرتا ہے یہ انجن اس کے علاوہ اس انجن میں مینیمم ساڑھے چار سے لے کر ٹین پوائنٹ ٹین کلومیٹر پر آور کا مائلیج تیہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ رول روئیس کے سب ہی گاریوں کی ٹاپ سپیڈ دو سب چارس کلومیٹر پر آور ہوتی ہے ان گاریوں کی بلڈ کوالیٹی کے ساتھ یا پھر ان گاریوں میں استعمال کیا جانے والی میٹریل کی کوالیٹی کے ساتھ بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا جاتا اسی لیے یہ گاریاں کافی بھاری ہوتی ہیں ان گاریوں کا وزن کام سے کام 2435 سے لے کر 273 کلوگرام ہوتا ہے نارمل گاریوں کی طرح ان گاریوں میں بھی بوٹ سپیس ملتی ہے 490 سے 548 ایلٹی ایس کی اس کے علاوہ پرائسز کی بات کریں تو رول روئیس کی سبی گاریاں ساڑھے پانچ کروڑ سے شروع ہو کر ساڑھے دس کروڑ تک مل جاتی ہیں اس کے علاوہ رول روئیس کی گاریوں کے ساتھ چار سال یا پھر ان لیمٹیڈ کلو میٹر تک برنٹی آفر بھی ملتی ہے اور اب بات آتی ہے کہ رول روئیس کی گاریاں سیلز کتنی ہوتی ہیں تو پچھلے چار سالوں کی سیلز کے بارے میں بات کی جائے تو 2016 میں رول روئیس کی چار ہزار گیاران کار سیلز ہوئی تھیں 2017 میں تین ہزار تین سو بار سٹ اور 2018 میں چار ہزار ایک سو سات کار سیلز ہوئی تھیں لیکن 2019 میں رول روئیس نے ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے پانچ ہزار ایک سو بوینجہ کارز کو سیلز کیا ویسے تو رول روئیس کو دنیا بھر کے ممالک میں کھریدا جاتا ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ دنیا میں کس ملک میں رول روئیس سب سے زیادہ ہے یا کھریدی جاتی ہے تو وہ ہے ہانگ کار رول روئیس کی گاریاں کو کیسے بنایا جاتا ہے کس طرح کے میٹریل پوالیٹی استعمال کی جاتی ہے وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اور شاید یہی وجہ ہے کہ رول روئیس نے ابھی تک جتنی بھی گاریاں بنائی ہیں ان میں سے 65 فیصد گاریاں ابھی بھی سورکوں پر چل رہی ہیں یہ پرسنٹیج بتاتی ہے کہ رول روئیس کی گاریاں کتنی ریلائبل ہوتی ہیں تو یہی سب تھا جو اسے خاص بناتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ لائک اور تمام سوشل میڈیا پلائفارم کو شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیب چینل پی پلائف کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر کے ساتھ میں مجود بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدہ جلد مل سکے اور آخر میں تھانکس فور واشنگ